گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے ہمیں ہیزیٹیشن تو آتی ہیں لیکن ان کا آسان حال بھی تو نکالا جا سکتا ہے مشرط ہے کہ آپ ان پرابلمز کو سولف کرنے میں کتنی ڈیٹرمنیشن رکھتے ہیں عام طور پر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ جھاڑو لگاتے ہیں پھر پوچا لگایا جاتا ہے اس میں ہمارا زیادہ ٹائم لگتا ہے اور محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی ہے آج کال تو موپ اور جھاڑو اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ آئے دن ہر کوئی ان کو نہیں خرید سکتا ہے آج میں آپ کو ایک ایسی ٹپ بتاؤں گی جس سے آپ کی الگ الگ جھاڑو پوچا لگانے کا جھن جھڑ ختم ہو جائے گا آپ کے بہت سارے پیسے بھی بچ جائیں گی آپ کے وقت کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اکثر خواتین جن کو کمرپین کا پرابلم ہوتا ہے اور کوئی ان کا ہیلپر بھی نہیں ہوتا تو یہ ٹپین کے لیے بہت زبردست ہے وہ ضرور اس کو فالو کر کے اس سے اپنی زندگی کو آسان بنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسی ہیں آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹک ٹاک ہوں گے زبردست ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں وینٹر سیزن ختم ہو رہا ہے تو اکثر کروں میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی سوکس ہوتی ہیں جو پھٹ جاتی ہیں یا جین کے پیرس یا لیدہ لیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک مارے پاس ہوتا ہے اور ایک گھم جاتا ہے اس کا تو اس کو ہم بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں ان کی اکثر الاسٹیک اوپر سے لوز ہو جاتی ہے تو اس طرح کی بہت ساری سوکس جو ان کو ہم بیکار سمجھ کر سیزن ختم ہو رہا ہے پھینک دیتے ہیں کہ ہمارے آگے جیک کام نہیں آئیں گی تو اب آپ نے ان کو بالکل بھی نہیں پھینکنا اس سے ہم ان سے زبردست کام لیں گے جتنی بھی آپ کے پاس اس طرح کی سوکس ہیں جو اب آپ کے کام کی نہیں ہیں بیکار ہیں ان کو اب اکٹھا کر لیجئے ان کو پھینکنے کی بجائے آپ نے کرنا کیا ہے اپنے لے لینا ہے وائپر اور جس طریقے سے ان کو میں چڑھاؤں گی آپ نے بھی اسی طریقے سے اس گو وائپر کو پہنا دینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایک سائیڈ پہ ایک کو پہنائیں گے اب دوسری سائیڈ سے دوسری کو اس کے اوپر ہم چڑھا دیں گے پہناتے ہوئے اس طریقے سے اب ساری سوکس جتنی بھی آپ کے پاس ہیں کم کم تین پیر لازمی ہونے چاہیے تو تب ہی ہمارا کام چلے گا تو آپ نے اس طریقے سے ساری سوکس کو ان کے اوپر ایک دوسری کے چڑھاتے ہوئے ٹائٹ کر لینا ہے یہ اتنا زبردست ٹپ ہے کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے جب آپ اس کو فالو کریں گے اور مجھے کمینٹ بکس میں بھی ضرور بتانا آپ نے کہ آپ کو یہ کیسی لگی آپ نے اس کو اپلائی کیا اپلائی کر کے بعد میں آپ نے کمینٹ کرنا ہے یہ دیکھیں بہت آسان ہے بہت ایزی میتھڈ ہے ضرور اپلائی کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈ بیک آپ نے ضرور دینا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سب سے پہلے آپ نے میرے چینل کو کرنا اگر نئے ہے چینل پہ تو سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ پھر آپ نے لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے اب میں نے لے لیا ہے ایک بہول اس میں آپ نے کوئی بھی ڈرچین جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں کسی بھی برینڈ کا ہو آپ نے اس میں دو سے تین چھوٹکے ڈال دینا ہے ڈال گے اس کو اچھے سے مکس کریں اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو سوکس کو اس میں بھکو دینا ہے اس کے اوپر اس طریقے سے آپ ان کو ڈال دے جائیں اور ان کو آپ اچھے سے اس طریقے سے نچوڑ بھی لیں تاکہ جو ایکسٹرہ پانی ہے وہ ریموو ہو جائے اس سے کیا ہوگا کہ ہم جھاڑو بھی لگائیں گے اس سے پوچا بھی لگائیں گے اب ہمیں نہ پوچا لگانے کی بیٹھ کے ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ہمیں جھاڑو لگانے کی ضرورت پڑے گی یہ ہمارے دونوں کام کرے گا اور دیکھنا کہ کتنا زبردست فرش چمچمہ اٹھے گا اتنا اچھے طریقے سے یہ ساف کرے گا یہ سارا کچھرا بھی اٹھائے گا اور ہمارے فرش کی چمک کو بھی بڑھائے گا ہے نہ یہ کتنی زبردست ٹپ تو اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے پورے گھر کو چمکا سکتے ہیں اور اگر آپ کرتے ہوئے سوکس گندی ہو گئی ہیں تو آپ آپ نے ان کو دوبارہ سے دو لینا ہے اس کو اچھے سے دو کے دوبارہ سے اسی پانی میں اس کو بھی گھولیں اور پھر آپ اپنے یہ دیکھیں میں نے اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جو فنیچر وغیرہ پڑا ہوتا ہے کمرے میں تو اس کے نیچے سے بھی اچھی طرح یہ ڈسٹ کو نکال پاتی ہے یہ دیکھیں اور اگر آپ اس کے اوپر تھوڑی سی فینائل رپکا دیں یا آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ڈی ٹوگل کے چند کترے ڈال دیں تو اور دی بیسٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے کرتے ہوئے اپنے گھر کو صاف کیا ہے اب آپ بھی اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے اپنے پورے گھر کو چمکا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ پہلے آپ جھاڑو دیں پھر پوچا لگائیں اور یہ جو کمر پین والی میں ہماری طرح کی جو اکثر خواتین ہیں جن کو کمر پین کا مسئلہ رہتا ہے وہ بیٹھ کے تو بلکل بھی یہ کام نہیں کر سکتی جن کا کوئی ہیلپر بھی نہیں ہوتا تو ہر کوئی ہیلپر نہیں رکھ سکتا تو وہ یہ لازمی اس ٹپ کو فالو کریں وہ اس ٹپ سے بہت زبردست طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ بڑے اچھے سے فنیچر کے نیچے سے بھی صفائی کر دیتا ہے اتنی زبردست ٹپ ہے یہ ہمارا اتنا زبردست ہے موب ایک قسم کا بن کر جھڑو اور موب اکٹھا کہہ لیں بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اگر میری یہ ٹپ آپ کو ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے جائیے گا ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ سی اچھے سی ٹپ کے ساتھ ایچے ایڈیل کی چینل کو رکھئے گا اپنی دعاوں میں یاد تب تک کے لیے اللہ حافظ